اسی کارے بڑے ہیں میرے دوستو گل میں جیڑی تو انہوں سنا رہا تھا کہ اپنے مالک نوں خوش کرنواستے عمل کریے مالک نوں خوش کرنواستے کے ساڑھا رب راضی ہو جائے ساڑھا مالک خوش ہو جائے واللزین جاہ دو فینا لنہ دینہم سبولنا وین اللہ لامال محسنین اللہ فرما دینے جو ساڑھا منان دی کوشش کردائے راضی کرن دی کوشش کردائے ساڑھے نال تعلق قیم کرندی کوشش کردائے ساڑھا بڑھنا چاندائے ساڑھا اپنا بنانا چاندائے ساڑھا منانا چاندائے ساڑھے والا آنا چاندائے آسمان تمہیں مہدوں دیئے اسیو دینال پیار پائی لینے انہوں اپنا بنائی لینے انہوں جن درہ وخائی لینے سلاللہ علیہ میں صدقے جاؤں انہوں نبی علیہ السلام دا حبدار بڑھائی دینے اللہ نا دوستو چلے جانا ہے کسی اس جہانتے نہیں رہنا مگر تو ہمیں ایک گلد سا زندگی بڑی قیمتی ہے انہوں میں سایا نہ کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لَيَا بَلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ترجمہ تو ہمیں ایتے سناوں اللہ اللہ کسے نے غالبا بابا جی وارث شاہ صاحب وارث شاہ صاحب نے ترجمہ کی تا کمال فرما دے نے کوئی بڑے آہاں رہنک پکھیاں دی تے کوئی چھاڑ کے شیش محل چلے آہاں کوئی پلے آہاں نازتے نخریاں ویچ کوئی ریت گرمتے تھل چلے آہاں کاری صاحب گال سنوالی جے کوئی پل گیا مقصد آمندہ تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آہاں اے تھے ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی آج چلے آہاں کوئی کل چلے آہاں مولانا عزیز و رحمان صاحب تلیانے والے توہی دی اللہ انہا دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دی کاری صاحب جنادہ پڑھن واسطے گئے سن میں تو بڑی دور سا مگر نہ میں بھی آزری دیندہ پرسوں میں منڈی باہل دین تقریر کر کے میں نو تبا سلطان ملتان دے کول جانا پیا حاجی خالد اوڈ صاحب سڑھا یار سی فوت ہو گیا فوت ہو گیا اپنے پترانو کین لگا مولوی منظور میرے پرانو کیا جے ایک عسان میری میتے بھی کر دے ہوئے کہ میرا آکے جنادہ پڑھا دے میں منڈی باہل دین تو چلے آ میں جا کے جنادہ پڑھایا اگلے دن دوست کہنے لگے درس دیکھے جاؤ رات پھیرو تھوں اسی بارہ وجہ دے قریب چلے آ جمعہ واسطے الحمدللہ حافظ صاحب گئی گیا کاری صاحب ہی مولانا عزیز و رمان تو ہیدی صاحب دا جنادہ پڑھا نواز دے ایک جنادہ لاہور دے اندر پڑھا ایک جا کے پینٹ دے اندر پڑھا دعا کر دے وہاں سارے ملکے اللہ حاجی خالد اوڑ صاحب نوی جنت الفر دوست عطا کر دے اور مولانا عزیز و رمان تو ہیدی صاحب میرے دوستو ہر بندے نے چلے جانا ہے کسے نے کیسی بات کیتی ہے فرمادے نے تیزرے لوانگوں ہوں بندے آ اے جنادہ میں تو نے شیر سنا لگا نا یہ بابے عالم لو آردہ شیر ہے گال چنگی ہوئے نا جیڑا بھی کرے اُم مان لیا کرو بڑی پیاری گال کی تھی یہ تیزرے لوانگوں بندے آ عمر تیری تے کوٹھا کاند چھتیر نہیں پڑی رہنی کچھ روز توں سڑکتے سیر کر لے بگی بگی وے چتبے لے دے کھڑی رہنی کچھ روز توں سڑکتے سیر کر لے بگی وے چتبے لے دے کھڑی رہنی ایک دن دور جوانی دی ٹوٹ جانی تے گھڑی سدا نہیں جاگتے چڑی رہنی بگی وے چھوالما لکھ علاج کر لے جند نہیں حکیم دی اڑی رہنی عالمہ توں آج بمار ہو گئے ہیں تے ٹینشن نہ لئی جڑے حکیم کول تو آئی لینڈ جا رہے ہیں انہیں بھی نہیں رہنا توں کیوں پریشان ہے توں مریض ہو کے پریشانی نہ لے حکیم نے بھی نہیں رہنا میں کل رات کہہ کے آیاں ہوتے جل سے میں کہاں آجی محمد خالد اوڑ صاحب دیخواہش تھی مولوی منظور جنادہ پڑھائے میں کہاں دوستو ایک دن منظور دا بھی جنادہ پڑھیا جانا ہے اس واسطے کے سارے دنیا دے سرسلے اللہ کریم نے ایسے بنائے نے اور میں کہاں انہوں نے جنادے تھے ایک الفاظ کہے میں کہاں جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا ساری کائنات سردار احمد مجتبا محمد مصطفیٰ بولو سارے کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا میں تو اڈکوڑوں ہور کروانی ہے کاری صاحب لی دعا کرو میرے برادرم عزیزم محترم مکرم مبلغ اسلام مجاہد ملت کاری محمد فضل عزیزی صاحب نو اللہ مکمل طورت سیت یاب فرمائے مکمل طورت اللہ شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے میرے عزیزو آخری گلہ میں تو اڈے سامنے جیڑی بات کرنا چاہنا اے مالک دا فیصلہ اے مالک دا ربن مدینہ پاک وہایا مدینہ پاک میں صدقے جاما کاری محمد خالد مجاہد